جیو جیت فیننشل سرویسز سے گورانگ شاہ جڑ چکے ہیں گورانگ جی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا بازار کوب میں ایک دائرہ نظر آ رہا ہے اور بہت سارے ایسے ہیم سیکٹر ہیں جن پر پریشر ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کچھ سٹاکس ایسے ہیں جن پر نتیجوں کا دباب صاف طور پر نظر آ رہا ہے یہاں سے بازار پر آپ کا نظریہ آپ کا آنکلن کیا کہتا ہے دنیوارد پریشاند آپ کا اور آپ سبھی کو شب دن ہمارے طرف سے تو میرے خیال سے اس سال اگست کے بہرے میں جس پرکار سے ہم ایک دائرے میں بنے ہوئے تھے کیونکہ کچھ گٹنا کرم ایسے ہو رہے ہیں جس کے آدھار پر ہمارا انومان یہ لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑے سمیں تک ہمارا جو بھارت کا شہر بازار ہے وہ ایک دائرے میں بنا رہے گا موٹے طور پر وہ دائرہ نیچے کے طرف اگر آپ مجھے ستر پوچھتے تو اٹھرہ آزار آٹسو اٹھرہ آزار نو سو نیچے کے طرف دکھتا ہے اور اوپری طرف جہاں پر ہم جا کر کے ٹک نہیں پائے ہیں وہ ہے انیس ہزار دوسو انیس ہزار تین سو کھاڑی میں جو پرستطی ہو رہی ہے اس خبر کو لے کر کے میرے خیال سے بازار میں آپ کو آنے والے سمیں میں بھوشیر میں حلچل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اگر اچھی خبریں آتی ہیں تو شاید شدار اور تیبر کتیتے ہو سکتا ہے اور اگر بری خبر آتی ہیں اور کچھے تل کے دام پھر سے اچھلنا چھولو کر دیتے ہیں اوپال پر آ جاتے ہیں تو شاید اسی پرکار سے نکاراتمک نتیجوں کا سلسلہ چل رہا ہے جیسے آپ بھی بتا رہے تھے تو شیطر اور کمپنی کے آدھار پر زیادہ تر حرکت ہوتی بھی نظر آئے گی اور میرا انومان یہ بھی کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی بکوالی کیونکہ ہم 20,200 سے 18,850-860 کا سطر ہم نے پچھلے ہفتے چھوہا تھا تو کافی بڑا کریکشن آ چکا ہے اب یہاں سے اور زیادہ دباو آئے یا کریکشن آئے یا ویدیشی سنستاگت نیویشوکوں کی طرف سے بکوالی آئے اس کی سمبھاونا تھوڑی بہت کم لگ رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ گورو نے بیچا نہیں ہے گورو نے بیچا آئے اور ہمارے یہاں پر ستانی سنستاگت نیویشوکوں نے اچھی طریقے سے بکوالی کا سامنا بھی کیا ہے تو ایک دائرے بند بزار ہے یہ بنا رہے گا کچھ سمیں تک ایک اچھا سمیں ہے پرشانت اگر آپ نے بیچاردھارہ لنبی اوڈی کی رکھی ہے تو اس کریکشن میں کیونکہ ملیانگن تھوڑے بہت آکرشت ہو گئے ہیں تو آپ لنبی اوڈی میں چنندہ شیئر میں دگجو سے شروعات کر کے شیطر کے آدھار پر مجھولے شیئر آپ بلکل چون سکتے ہیں شاہ گوڈ مارننگ پوچھے اپنا سوال گوڈ مارننگ میرے پاس بجائش فائننس ہے اکیس سو پچپن سے پچپن شیئر ہے لیکن مارکٹ اتنا والیٹ آئیل ہے کہ اس کا کیا کرو لانگ ٹرم انویسٹر ہوں میں ٹھیک ہے اکیس سو پچپن پر آپ نے خریداری کیا ہے نا جی جی پہلے تو آپ کو بدای اچھا خاصہ منافع اس وقت آپ کے کھاتے میں ہیں بہت اچھے لیویل پہ آپ نے یہاں پر انٹری لی پیشنس بھی رکھا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں گوڈ مارنگ سر آپ کے پاس آنا چاہوں گا اکیس سو پچپن کی خریداری اور بھاری بھر کا منافع اس وقت ہوتا ہوا بجاج فنانس میں سبحاج جی کو لیکن تھوڑا آگے کا نظریہ چاہ رہے ہیں فیلحال کے بازار کو دیکھتے ہوئے پہلے تو سبحاج جی کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیئر بازار میں اگر آپ نے نیویش کیا ہے تو آپ کے پاس جو خمجلنے کی شامتہ بھی اتنی ہی اوپر کی طرف ہونی چیئے پہلی بات دوسری بات جو اس طر پر آپ نے بجاج فنانس میں نیویش کیا ہے دوہزار ایک سو پچاس کے آس پاس موجوجہ جو پرستیتی ہے یا تھوڑی بہت پرستیتی یہاں سے خراب بھی ہوتی ہے تو آپ کے شیئر کے دام پھر سے اس طر پر جائے جہاں پر آپ نے خرید کی ہے اس کی سمبھاؤنا بہت کم لگ رہی ہے ڈسکلوزر دینا انیواریا ہوگا پرشان ہمارے طرف سے کہ بجاج فنانس پر خریداری کی رائے ہے ہماری 8600 کے لقش ہم نے نردھارت کی ہے اب تک جو نتیجے دیکھے ہیں آمدنی کے آکڑے جو دیکھے ہیں اس کے آثار پر اور اگر اتنی ہی چنٹہ ہے سبحاج جی آپ کو تو پچپنچ ہے حالانکہ سنکھیا تھوڑی کم ہے تو اتنی سنکھیا کے شہر بیچ دیجئے جتنے آپ نے نیویش کیا تھا اور پندرہ بیس پرسنٹ منافع جوڑ کر کے اگر آپ پانچ دس شہر بھی بیچ دیتے ہیں پچپنچ شہر میں سے تو آپ نے جو پونجی لگائی تھی اور منافع جو انمان کیا تھا وہ تو آ جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو باقی چالیس یا پیتالی شہر بچیں گے وہ نیشل یعنی کی زیرو گیلیویشن پھر آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی زورتی ہے لیکن شہر بازار میں نیویش کرنا کیا ہے آپ نے تو جو خم جنلے کی شمتہ بھی آپ کو رکھنی چھئے کو جوڑتے ہیں اشوک ہیں پونے مہاراشتر سے معاف کیجئے کہ انہوں نے اپنا سوال ہم تک پہنچایا ہے اطل لیمیٹیڈ کے انہوں نے پندر شیئر خریدے ہوئے ہیں سات ہزار آٹھ سو چوالیس کے بھاو پر فیلحال ان کے بھاو سے کافی نیچے یہ سٹاک اس پر ایک رائے لے لیتے ہیں گورانگ سر اطل لیمیٹیڈ پر کوئی نظریہ آپ کا تو تو coverage تھی ہاں پر پرشانت اور لکشانک آنے کے پسچات ہم نے بھکوالی کی رائے دی ہے تو یہاں سے نکلنے کی رائے ہوگی chemical شیطر سے چڑھا ہوا یہ سٹاک ہے اور پچھلے کچھ سمیں میں اس شیطر سے زیادہ یوگدان آتا ہوا دیکھا نہیں ہے اور بنیادی تر کے آدھار پر کیونکہ لکشانک آنے کے بعد یہ سمجھداری کی بات ہوتی ہے کہ ہم منافع حصول کی بھی رائے دے تو بھکوالی کی رائے ہے فلال آتون لیمیٹیٹ پر سٹرونگ نمبرز سٹاک آج چھے پرسنٹ اوپر اور ہم دیکھ رہے کہ میڈکیپ آئی ٹی کمپنیوں کے طرف سے جو گائیڈنس ہے کومنٹری ہیں وہ کافی اچھی نظر آ رہی ہیں گورانگ آپ کا کیا ویو بن رہا ہے برلا سوفٹ پر یہاں پر بھی سپیسیفک ٹپنی نہیں کر پاؤں گا لیکن آپ نے پرشن میڈکیپ آئی ٹی سیکٹر پر پوچھا ہے پوڑا تو اس پر ہم ٹپنی کر پائیں گے اور کچھ دوسری انیا مجھولی اور چھوٹی آئی ٹی شیطر کی گپ میں جہاں پر ہم خریداری کی رائی دے رہے ہیں نیرنتر اگر آپ دیکھیں پوڑا تو کافی سمیسے میڈکیپ یعنی چھوٹی مجھولی آئی ٹی کمپنیوں نے دگج آئی ٹی کمپنیوں کی تلنا میں کافی اچھے آنکڑے نتیجوں کے آدھار پر لے آئے ہیں اور نیویش کو پونجی نیویش کی ہے اس میں بھی اچھی خاصی بردی چھوٹی مجھولی آئی ٹی کمپنیوں میں دیکھی ہے یہ کمپنی بھی ایک اچھی کمپنی ہے لیکن سیدھے سیدھے رائے نہیں دے پائیں گے لیکن دو تین دن پہلے KPIT ٹیک کے نتیج جو ایک چھوٹی آئی ٹی شیطر کی کمپنی مانگ جاتی ہے اس کے علاوہ ٹاٹا الیکسی جیسی کمپنیا ہیں کوفور جیسی کمپنیا ہیں سائن لیمیٹڈ پرسیسٹن سسٹم بہت ساری کمپنیا ہے بیٹ کمپنیا جو شاید ہمارا انومان یہ بھی کہتا ہے چھوٹی مجولی سے مارکیٹ کپ کے آدھار پر بہت جلد لارچ کپ آئی ٹی کمپنیا بھی بن سکتی بلکل تو چھوٹی مجولی کمپنی آئی ٹی کمپنی پر گورانگ کا پوزیٹیو نظریہ بیڈردار صورت بھی نتیجے بھی سکتے ہیں احمد ہم چینج کر دیں گے جی جی چلی آپ کو بتا دیتے ہیں آشوک لیلن 176 پر انہوں نے لیا ہوا تھا اور ہلکی نقصان ان کو یہاں پر ہو رہا ہے ان کی خرید بھاو سے قریب 10 روپے نیچے سٹاک کاروبار کر رہا ہے کپل آشوک لیلن ٹیکنکل چارٹس کیسے لگ رہے ہیں آپ کو کیا یہاں پر سے اور زیادہ ویکنس دکھائی دی رہی ہے یہ جانا چاہ رہے ہیں کی بیچ کے نکل جائیں یا پھر ابھی بڑھے رہے تیزی کے لیے آشوک لیلن کا لانگ ٹم کا چارٹ دیکھیں تو کافی اچھا دیکھنے رہا ہے لیکن یہ شورٹ ٹم میں ایک نیگیٹیوٹی ہے 166 پر چل رہا ہے اور بھی سٹاک کا شورٹ ٹم ٹرنڈ بیریشی ہے لیکن اس کا جو کافی سپورٹ لیول کے نزدیک میں بھی آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ 160 کے ٹک پہنچ پا ہے اور 160 کے بعد میں تھوڑا سا ریباؤن ہمیں دیکھنے ملے تو اتنا سارا پین جین لیا ہے انہوں نے دس پین کا تو میرے کہنا کا مطلب یہ بنے گا پاس روپے کا اور پین جین لے اور 160 کے یہاں سے کچھ ریوائیول ہوتا ہوا دیکھنے ملے تو ایک بار آپ کو اس میں 158 کے سٹاک لوس سے قوانٹیٹی کو ایڈ کر سکتے ہو تو ہولڈ کریں نیچے کے لول پہ ایکیومنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نظریہ فیلحال اشوک لیلین پر ہولڈ کرنے کی آپ کو سلا بہت بہت شکریہ کریں گے اپنے دونوں خاص ایکسپرٹ کا